آج ہم اتتر لینس دورہ پرتیم کا بننا پڑھیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لینس ہوتا ہے کئی استطیقوں میں بستوں کو رکھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ پرتیم ان کے کہاں پر اور کس طرح کے بنیں گے جس طرح سے ہم نے پیچھ چلے اور بیوڈیو میں درپڑ کے دورہ پرتیم بنانا سیکھا تھا اسی طرح سے لینس کے دورہ بھی پرتیم کس طرح سے کہاں پر بستوں رکھ کر کیسے برتیم بنتے ہیں ان سب کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو اس کے لئے پہلی کنڈیسن میں بستوں کو ہم رکھ رہے ہیں انت پر تو یہاں پر سب سے پہلے تو ہم ایک اتتر لینس بنائیں گے تو یہاں پر ہم نے ایک اتتر لینس بنا دیا ہے یہاں پر ہم پتلا لینس پڑھتے ہیں اس لئے اب برتن ہمیسہ بیس سے ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم ایک پتلی سی لین بنا دیتے ہیں لینس کی مکچ بنائیں گے یہاں پر یہ بن جاتا ہے پرکاسے کین سیل لینس میں دو فوکس ہوتے ہیں پڑے ہیں ہم پیچھے والے بیوڈیو میں تو اتر لینس میں ہم نے پڑا ہے کہ جو پرثم فوکس ہوتا ہے وہ بائیور ہوتا ہے دوتیو فوکس دائیور ہوتا ہے تو پرکاسے کین سے تین سنٹی میٹر کی دوری پر ہم نے ایبن بنایا ہے تو پھر تین سنٹی میٹر کی دوری پر ہی ایپٹو بنائیں گے بلہ ایبن اور ایپٹو کی جو دوریاں ہیں وہ پرکاسے کین سے برابر ہوں گے اسی طرح سے ایپٹو سے بھی برابر برابر دوری پر ہوں گے پرکاسے کین سے تین سنٹی میٹر کی دوری پر ایبن تھا تو ایپٹو سے ہی تین سنٹی میٹر کی دوری پر ایپٹو بن ہوگا اسی طرح سے ایپٹو سے بھی تین سنٹی میٹر کی دوری پر ایپٹو ہوگا یعنی یہ سب ہی جو ہیں تین تین سنٹی میٹر کی دوریوں پر بنا دیئے ہیں اب ہم پرتیم بنانے کی نیم تو پڑ چکے ہیں پرتیم بنانے کے نیم میں ہم نے تین پرکار کی کرنوں کو ڈالنا سیکھاتا اس میں سے پہلی کرن یدی تم مکچھ کے سمانتر ڈالوگے تو وہے لین سے اب برتد ہو کر فوکس سے اکر جائے گی یدی کرن فوکس سے اکر ڈالی جاتی ہے تو اس کا اب برتن ہوتا ہے اور اب برتن کے بعد مکچھ کے سمانتر ہو جاتی ہے یدی فوکس سے ہم ڈالیں گے اور مکچھ کے سمانتر ڈالیں گے تو وہے فوکس سے چلی جائے گی اور تیسری جو کرن ہے یدی کرن ہم پرکاس کن سے ڈالیں گے تو وہ بنا بچلت ہوئے سیدھی نکل جاتی ہے اس طرح کہ جو پرتبیم ملک کرنے ڈالتی ہیں ان کا ہم نے پورا چتر سعید پچھلی والی ویڈیو میں بتایا ہے تو اس ویڈیو کو ہم دیکھ کر وہاں پر سمجھ سکتے ہیں تو یہاں پر تو ہم پرتبیم بنانا دے سیکھیں گے تو تین کرنوں میں سے کوئی بھی دو کرنے ڈال دو پرتبیم بن جاتا ہے تو یہاں پر ہم نے لینس بنا لیا ہے بستو انند پر رکھی ہے ہمیں پتہ ہے جب بھی بستو انند پر رکھی ہوتی ہے تو انند سے کرنے ہمیشہ سمانتر چلتی ہیں تو یہاں پر دیکھو یہ دونوں کرنے بستو سے سمانتر آ رہی ہیں جس میں سے ایک کرن فوکس سے ہو کر جا رہی ہے جو کرن فوکس سے ہو کر جا رہی ہے اس کا لینس سے دوارہ ابرتن ہوگا اور وہ ہے کرن اببرتن کے بعد مکچھ کے سمانتر ہو جائے گی اور دوسری جو کرن ہے وہ پرکاسے کین سے ہو کر آ رہی ہے اور پرکاسے کن سے آنے والی کرن بنا بچھ لیتوئے سیدھی نکل جاتی ہے یہ دونوں ہی کرنے جس وندو پر کٹ کریں گی وہاں سے ہم سیدھا مکچ کے ساتھ ملا دیں گے اس سے اس کا پرتیب بن جائے گا ای ڈیس بی ڈیس یہ پرتیبیں ہم دیکھ رہے ہیں ایف ٹو پر بن رہا ہے کرنے باستو میں کٹ کر رہی ہیں تو پرتیبیں باستو بن رہا ہے یدی کرنے باستو میں کٹ نہ کریں ہمیں اس کا پرتیت ہو تو وہیں آوازی بنتہ ہے تو یہاں پر پرتیبیں ایف ٹو پر بن رہا ہے باستو بن رہا ہے اور مکچ کے نیچے بن رہا ہے اس لئے یہ ہے اور بستو سے چھوٹا اب بستو تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی تو اس لئے ہم بتا نہیں سکتے چھوٹا ہے لیکن لینج سے جتنے دو رکھیں گے پرتیم اتنا ہی چھوٹا بنتا ہے آنگے والی اور چتروں میں ہم سمجھ سکتے ہیں وہاں پر ہمیں بستو بھی دکھائی دے گی دوسری کنڈیسن میں پہلی کنڈیسن میں ہم نے بستو انند پر رکھی تھی اس کی بعد ہم جو دوسری کنڈیسن ہے اس میں بستو انند اور ٹو ایپ بن کے بیچ رکھتے ہیں تو یہاں پر لینس تو ہم اسی طرح سے بنا لیں گے لینس بنا کر بیچ سے اب بڑھتن ہوگا تو یہاں پر لائن کھیج دیں گے مکش بنائیں گے یہ پرکا سیکنسی ہو جائے گا تین سینٹو دوری پر ایپ بن تین پر ایپٹو تین پر ہی ٹو ایپٹو مالب جو دوریاں جو ہیں برابر برابر رہیں گی اس طرح سے ہم ضرور ہیں تین سینٹو ٹلیں دو دو سینٹو میٹر بھی لے سکتے ہیں لیکن دوریاں جو ہیں وہ برابر برابر ہونی چاہیے اب ہم بستو جو ہے وہ ہمیں رکھنی ہے انند اور ٹو ایپ بن کے بیچ تو ٹو ایپ بن کے آنگے سب انند ہوگا ٹو ایپ بن سے ہم نے آنگے رکھ دی ایک بستو یہ بھی اب ہم نے تین کرنے ڈالنا سیکھی ہیں پرتو بنانے کے نیم میں ہم نے تین کرنوں کو سیکھاتا تین کرنے ہم ڈال سکتے ہیں چلتی تو بستووں سے اسن کرنے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں تین کرنوں کو یہاں پر ڈال سکتے ہیں تین کرنوں کو ہم لوگوں نے ادھیان کیا ہے لیکن پرتو بنانے کے لیے ہمیں قیبل دو کرنوں کی اب سکتا ہوتی ہے تو یہاں پر ہم نے ایک بستو اس طریقے سے مکچھ کے سامانتر حرم چلتی ہے یہاں سے اس کا برطن ہوتا ہے اور یہ اکرن اب برطن کے بعد مکچھ کے سوری فوکس سے ہو کر چلی جاتی ہے مکچھ کے سامانتر آ رہی ہے اس لیے برطن حرف فوکس سے ہو کر چلی جائے گی دوسری اکرن پرقاسک ان سے ہو کر جاتی ہے اور جو قراد پرقاسک ان سے ہو کر جاتی ہے وہ سیدhی نکل جاتی ہے یہاں پر یہ دونوں گر نہ کٹ کر رہی ہے تو یہاں ہی پرستہ پرتیویم بن جائے گا a ڈیس بی ڈیس پرتیویم ہم دیکھ رہے ہیں f2 اور 2 f2 کے بیچ بن رہا ہے تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے 2 f2 اور f2 کے بیچ بنے گا پرتیویم کرنے باستوں میں کٹ کر رہی ہیں اس لئے پرتیویم باستو بنے گا اور پرتیویم اُلٹا بن رہا ہے بستو مکچ کے اوپر رکھئے نیچے بن رہا ہے پرتیویم تو اُلٹا ہوگا اور یہاں پر ہم پرتیویم کی لمبا ہی ادھی دیکھیں تو بستو سے چھوٹی ہے اس لئے اے پرتیویم بستو سے چھوٹا بن رہا ہے اس کے بعد ہم تیسرا دیکھیں گے فگر تیسری کنڈیسن میں بستو ہم رکھیں گے 2 f1 پر 2 f1وں اندھ کی بیچ رکھی تھی اندر جب آئیں گے تو ہمیں 2 f1 ملے گا تو اب ہم بستو کو رکھیں گے 2 f1 پر تو چتر تو پورا اسی طرح سے لینس وغیرہ سب بن جائے گا بس بستووں کی استطیوں کو ہم بدلتے جائیں گے تو اب ہم نے بستو کو 2 f1 پر رکھ دیا ہے یہاں سے ہم مکچھے سمانتے کرنڈ ڈالیں گے جب ہم کرنڈ مکچھے سمانتے ڈالتے ہیں لینس سے کرنڈ کا برطن ہوتا ہے اور یہاں سے جب لینس سے کرنڈ کا برطن ہوگا تو اب برطن کے بعد یہ کرنڈ فوکس سے ہو کر چلی جائے گی اسی طرح سے ہم دوسری کرنڈ پرکاسے کنڈ سے ہو کر ڈالتے ہیں تو یہاں سے پرکاسے کنڈ سے ہو کر جب کرنڈ چلی جائے گی تو یہ سیدھ ہی نکل جائے گی جہاں پر یہ دونوں کرنڈیں کٹ کر جائیں گی وہیں پر اس کا پرتبیم بن جائے گا تو یہاں پر یہ پرتبیم بن جائے گا a ڈیس b ڈیس تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پرتبیم بنا ہے وہ 2 f2 پر بنا ہے تو پرتبیم 2 f2 پر بنے گا واسطوک بنا ہے اور الٹا بنا ہے مکچھ کے نیچے ہی بن رہا ہے اور یہاں پر ہم دیکھیں تو پرتبیم کی لمبائی اور بستو کی لمبائی برابر ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرتبیم جو بنے گا وہ بستو کے برابر آکار کا بنے گا اس کے بعد ہم چوتھ ہی کنڈیسن میں بستو کو رکھیں گے 2 f بن اور f بن کے بیچ تو چطر ہم اسی طرح سے بنا کر اب ہم بستو کو 2 f بن اور f بن کے بیچ میں رکھ دے رہا ہے تو یہ 2 f بن ہے اور یہ f بن ہے یہاں پر ایک بستو رکھ دیں گے مک کچھ کے سامانتے کرن ڈالیں گے تو جب سامانتے کرن ڈالیں گے مک کچھ کے تو برطن کے بعد فوکس سے ہو کر چلی جائے گی دوسری کرن کو ہم نے پرکاسے کن سے ڈال دیا ہے تو جو کرن پرکاسے کن سے ہو کر جا رہی ہے وہ سیدھی نکل جائے گی جہاں پر یہ دونوں کرنے کٹ کریں گی وہیں پر اس کا پرتبیم بن جائے گا تو یہاں پر یہ دونوں کرنے کٹ کرتی ہیں تو یہاں پر اس کا پرتبیم بن جائے گا a ڈیس بی ڈیس تو ہم پرتیبیم دیکھتے ہیں 2F2 کے آنگے ہے اس لئے کہہ سکتے ہیں 2F2 با آنند کے بیج کرنے باستو میں اکٹ کر رہے ہیں تو پرتیبیم باستو میں کہہ اُلٹا ہے مکچ کے نیچے ہی ہے اب یہاں پہ ہم لمبائی دیکھ رہے ہیں بستو سے بڑی ہے اس لئے ہم کہیں گے پرتیبیم جو بن رہا ہے وہ بستو سے بڑا بن رہا ہے اب پانچمی کنڈیسن میں بستو کو 2F1 اور F1 کے بیچ رکھی تھی ہوئی بستو جب 2F1 اور F1 کے بیچ رکھی تھی اس کے اور اندر آئیں گے تو ہم F1 پر آئیں گے تو اب ہم بستو کو رکھیں گے F1 پر F1 پر بستو کو رکھیں گے A بی ایک بستو رکھ دی ہے ہاں پر ہم نے سمانتر کرن ڈالیں گے تو سمانتر کرن جب ہم ڈالیں گے تو یہاں سے اب بڑتت ہو کر فوکس سے ہو کر چلی جائے گی دوسری کرنہ ہم پرکاس کن سے ہو کر ڈالیں گے تو جو کرنہ پرکاس کن سے ہو کر جا رہی ہوگی وہ سیدھی نکل جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ہی کرنے سمانتر ہیں اور ہم نے سمانتر ریکھاؤں کے بارے میں پڑھا ہے سمانتر ریکھاؤں جو بھی ہوتی ہیں ان کی دوریاں ہر جگہ سمان ہوتی ہیں جب دوریاں ہر جگہ سمان ہوں گی تو ان کرنوں کو ہم چاہیں جتنا آنگیں بڑھاتے چلے جائیں ہر جگہ سمان دوری سے ہی آنگیں بڑھتی جائیں گی یعنی آپس میں کبھی بھی نہیں ملے گی یا بھئی کرنے آپس میں کبھی بھی نہیں ملے گی تو ہم مان کے چلیں گی یہ کرنے جا کر ان انت پر ملیں گی کیونکہ ہمیں پتہ ہے جب بھی بس تو ان انت پر ہوتی ہے تو ان انت سے کرنے سمانتر آتی ہیں تو سمانتے کرنے بھی جا کر کہاں کٹ کریں گی ان انت پر تو پرتویم بنے گا اننت پر اور جب اننت اگر ملے گا تو کرنے باستوں میں کٹ کریں گے تو پرتویم باستوں بنے گا مکچ کے نیچے ہی کٹ کریں گے کیونکہ یہ دیکھو کرنے مکچ کے نیچے ہی آ رہی ہیں اس لئے پرتویم ملٹا ہی بنے گا اور اگر کرنے مالو یہی پر کٹ کر جاتی تو پرتویم کی لمبائی یہ ہوتی اتنی اس لمبائی کو اگر دیکھیں تو ہم بستو سے زیادہ ہے اور جا کر بہت دور کٹ کریں گے تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرتویم بستو سے بہت بڑا بنے گا اس کے بعد ہم چھٹمی کنڈیسن میں دیکھیں گے بستو کو کہاں رکھیں گے تو ہم نے الیانس تو اسی طرح سے بنا کر اب ہی ہم نے بستو کو اوپر والے فگر میں رکھا تھا ایپ بن پر جب ایپ بن سے اور اندر آئیں گے تو بستو کو رکھیں گے ایپ بن اور پرکاسک کندر کے بیچ تو یہاں پر ہم نے ایک بستو کو رکھا ہے اے بی بستو کے سرے سے ایک کرن ڈالیں گے مکچ کے سمانتر تو جو کرن مکچ کے سمانتر ڈالیں گے وہ اس کرن کا یہاں سے اب برطن ہوگا اور ایک کرن اب برطن کے بعد فوکس سے ہو کر چلی جائے گی دوسری کرن ہم پرکاسک کند سے ہو کر ڈالیں گے تو جو کرن پرکاسک کند سے ہو کر جا رہی ہے وہ سیدھی نکل جائے گی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کرنے جو اب برطن کے بعد جا رہی ہیں ان کی بیچ کی جو ڈسٹینس ہے دوری ہے وہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے جب دوری لگاتار بڑھتی جا رہی ہے تو آنگے بھی ہم ان کرنوں کو بڑھاتی چلے جائیں گے تو دوری ان کی بڑھتی ہی جائے گی جب دوریاں لگاتار بڑھتی جائیں گے تو ایک کرنے آنگے جا کے تو کہیں پر ملنے والی نہیں ہے لیکن دوری بڑھ رہی ہے تو نشجد بات ہے کہ پیچھے جانے پر دوری کم ہو رہی ہوگی اور ایک ایسا بندو ہوگا جہاں پر یہ دونوں آپس میں مل رہی ہوگی لیکن یہ کرنے پیچھے جا نہیں رہی ہے اس لیے انہیں ہم دورڈر کر کے ملائیں گے پیچھے کے اور بڑھائیں گے جب انہیں ہم پیچھے کے دورڈر کر کے بڑھاتی ہیں تو ایک بندو پر یہ دونوں کرنے جا کر مل جاتی ہیں یہاں پر یہ کرنے دونوں جا کر مل چکی ہیں تو یہی پر ان کا اپرتیم بن جائے گا ای ڈیس بی ڈیس اب ہم دیکھتے ہیں کہ بستو کو ہم نے جہاں رکھا ہے اسی اور اس کا پرتیم بن رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پرتیم بنے گا وہ بستو کی اور بنے گا اب یہ کہنے باستو میں تو کٹکن نہیں رہی ہیں انہیں ہمیں پیچھے کے اور ڈوڈر کر کے بڑھانا پاڑا ہے پرتیت ہو رہی ہیں کہنے پیچھے کے اور جاتے ہیں اس لئے اس کا پرتیم بنے گا آبھاسی اور ہم دیکھتے ہیں کہ بستو مکچ کے اوپر رکھی ہے پرتیبیم بھی مکچ کے اوپر بن رہا ہے اس لئے یہ پرتیبیم سیدھا بنے گا اور لمبائی تو بستو سے زیادہ ہے اس لئے پرتیبیم بستو سے بڑا بنے گا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہم نے چھے کنڈیسنوں میں چطر جو اتر لینج کے دورہ ہیں چھے استطیقوں میں بستووں کو رکھ کر ان کی پرتیبیم کے بننے کی کرن آریکوں کو یہاں پر ہم نے سیکھا کیسے کس طرح سے ہم بستووں کو بستووں کو الگ الگ استطیقوں میں رکھ کر ان کی پرتیبیموں کو بناتے ہیں اب ان کا ہم یاد کرنے کا ایک سیمپل سا طریقہ بتائیں گے کہ ان بستووں کے جو پرتیبیم ہیں وہ کہاں بندے ہیں کس طرح کے بنتے ہیں انہیں کیسے یاد رکھیں گے تو ہم نے دیکھا تھا جب بستو انند پر رکھی تھی تو پرتیبیم رہا تھا ایپ ٹو پر یعنی انند پر اگر بستو رکھتے ہیں تو پرتیبیم فوکس پر بنتا ہے اور یادی بستو فوکس پر رکھ دی جائے تو پرتیبیم انند پر بنے گا ایک دوسری کے اولٹے ہیں اسی طرح سے اگر بستو کو ٹو ایپ بن با انند کے بیچ رکھتے ہیں تو پرتیبیم بنتا ہے ٹو ایپ ٹو اور ایپ ٹو کے بیچ اور یادی بستو ٹو ایپ بن با ایپ بن کی بیچ رکھ دی جائے تو پرتیبیم بن جائے گا ٹو ایپ ٹو با انند کے بیچ اور بستو کو اگر بستو 2F بن پر رکھتے ہیںِ تو پرتبیم 2F 2F2 پر بنتا ہے فوتل پر بٹا رکھی جاتی ہے فوتل پر presionز کے بیچ تو ہمیں ياد رکھنا ہوگا انتہل ہیں میں ایسی acknowledging جب پرتبیم آبھاسی بنتا ہے تو ہم بتا سکتے ہیں جب پرتبیم فوتل پر کرسی smaller کے بیچ رکھی گئی ہو جب پرتبیمou بنتا ہے آبھاسی اور آباسی پرتیویم ہمیشہ سیدھا ہوتا ہے باقی سب ہی کنڈیشن جو پانچ کنڈیشن ہیں ان سب ہی کنڈیشنوں میں پرتیویم باستیوک بنتا ہے اور جو پرتیویم باستیوک ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اُلٹے ہوتے ہیں تو ہمیں یہاں ہاتھ سے تو باستیوک اور آباسی والی کنڈیشن جلدی یاد کر لیں گے کہ ایک کنڈیشن میں آباسی ہے جب فوکس اور پرکاسکین کے بیچ رکھی ہے باقی سبھی کنڈیشن میں باستوک ہے باستوک ہے تو اولٹے ہیں اور آباسی ہے تو سیدھا ہے ایک کنڈیشن ایسی ہے جس میں پرتیم برابر آکار کا بنتا ہے وہ ہے 2F1 اور F2 کے ہم نے دیکھا ہے پہلے انند ہوتا ہے پھر 2F1 ہوتا ہے اس کے بعد F1 آتا ہے پھر پرکاسکندر آتا ہے 2F1 تک اگر ہم آتے جائیں گے انند سے اس دو کو اندر لے کے آئیں گے اور 2F1 تک آئیں گے تو پرتیم بنیں گے چھوٹے ایسی تین استطیاں ہوگی دو استطیاں ہوگی پہلے انند پر رکھو گے بستو کو اس کے بعد انند اور 2F1 کے بیچ رکھو گے تو پرتیم بنے گا چھوٹا 2F1 پر ہی بستو رکھ دوگے تو پرتیم بن جائے گا برابر آکار کا اس کے بعد اس سے اندر جاؤ گے اندر جب جائیں گے تو 2F1 اور F1 کے بیچ رکھو گے F1 پر رکھو گے F1 اور پرکاسکندر کے بیچ رکھو گے تو ان تین کنڈیشن میں پرتیم بنیں گے بس دوسرے بڑے اس طرح سے ہم ان سب کو بہت آسانی سے یاد کر سکتے ہیں اور ان سبی کے گرن آریکوں کو کھیس سکتے ہیں